اس کی اوپر ہم نے تنقید ہی کرنی ہے اور اس کے اندر ہم نے خاص طور پر میں میڈیا کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں ایک سپلٹ مائنڈ سیٹ کر دینا ہے کہ یا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے بہت سال پہلے جب میں اٹھارہ سال کا تھا تو میں لور ہلٹن میں انٹرنشپ کر رہا تھا اس وقت ڈاکٹر عبدالسلام کو نیا نیا یعنی کچھ مہینے پہلے نوبیل پرائز ملا تھا اور دنیا میں بہت بڑا ڈھنکا باج رہا تھا کہ پروفیسر عبدالسلام پاکستان سے ایک پنجاب یونیورسٹی کے تیچر ان کو جو ہے نوبیل پرائز سٹیفن ہاکن کے ساتھ وہ نومنیٹ ہوئے تو وہاں پہ میں فرنٹ آفیس پہ تھا اور میں چیک آؤٹ کر رہا تھا کچھ لوگوں کو تو ایک صاحب میرے پاس آئے بڑے بھاری برکم سے سوٹ پہنا باتا داڑی انہوں نے رکھی بھی تھی چھوٹی چھوٹی اور میں ان کو جانتا نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا ذرا پلیس ویٹ آئیم بیزی کانٹ چو سی آئیم چیکنگ آؤٹ پیپل اب وہ میں نے آٹھ دس لوگوں کو چیک آؤٹ کیا آرام سے اندر گیا میں وہاں پہ جیسے اس وقت کا ایک معمول تھا ہمارا تھک کے آدمی ایک سگریٹ لگاتا ہے اور بھی کہ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا وہی صاحب کھڑے ہوئے وہاں پہ بریس کے ساتھ میں تو مجھے ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے کہا سر I'm sorry but you needed something تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے چیک ان ہونا ہے تو میری reservation ہے میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا professor ڈاکٹر عبدالسلام تو میں ایک سیکنس کے لیے کام گیا میں نے کہا آپ تو نوکری گئی انٹرنشپ گئی سب کچھ گیا ہے اس آدمی کے لیے تو میں نے کہا I'm very sorry آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں پہلے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ بیزی تھے اور میں دیکھ رہا تھا اور اتنا ہمبل انسان اتنا یعنی جتنے وہ ہمبل تھے اتنا ہی اللہ نے ان کو عزت دی